اسلام علیکم serious this is عباد and welcome back to another video تو لے آئے ہوں آپ لوگ کے لیے important self assessment, examples اور exercise کے important question کچھ بچے کہہ رہے تھے آپ بتا دیں exercise کے long question important تو میں آپ لوگ کے لیے بس آخری chemistry کی ویڈیو ہے second last اس کو کہہ لیں مصی کی اس کے بعد آئے گی نائند کے بچےوں ابھی بھی board time ہے پورا دن پڑھا ہے کل بھی صبح فجر سے لے کر آٹھ بجے تک board time پڑھا ہے تو یہ مت بانے کروکے آپ نے late upload کی تو یہ کی تو میں میرے پاس ذہری بات ہے time کم تھا تو یہ چیزیں کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے تو چلو اس چینل کو جلدی سے نیچے سبسکرائب کرو ٹائمز آیا کیے بغیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو جلدی سے اپنی بکیں جاؤ باغو لے کے آؤ اور اس کے بعد ساتھ میں اپنے ہائی لائٹر بغیرہ کچھ رکھایا ہویا ہے نہیں ہے تو سیدھا سادھا پین لے آؤ جس سے اپنے مارک کرو کسٹن اور ان کی پریکٹس سٹارٹ کر دو یہ والے کر لو انشاءاللہ پیپر میں وہی آئیں گے دیکھنے اس کو پھر چپٹر ون کو روبر سے نیچے دیکھنے تو چپٹر نمبر ی جو سیل فیسیسمنٹ ہے 1.2 کر لو 1.4 کر لو 1.8 کر لو اور 1.10 بس ایگزامپل میں سے ایگزامپل 1.2 اور 1.11 کر لو اور چپٹر نمبر ی جو کوسٹین نمبر ایکسسائیس کے ہے کوسٹین نمبر ی اور کوسٹین نمبر تو کا پارٹ 4 سے لے کر پارٹ 8 تک 2 کا مطلب ہے 4 سے لے کر 8 تک اس کے بعد کوسٹین نمبر 5 سے کوسٹین نمبر 15 تک important ہے باقی یہ کوئسن آنسر میں نے آپ کو بتائی ہے آپ کی دوسری ویڈیو میں اگر ایوگ کرنا چاہتے ہو تو وہی کر لو سیلف اسیسمنٹ صرف یہاں سے دیکھ لو اگر یہاں سے بھی دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو ویسے وہ جو فول بک گیس ہے میں نے خود کتاب سے بنایا ہے وہ اس پر کرنا ہے تو وہ کر لو جو دل کرے کر لو سارا سیم ہی ہے تقریبا کوئی زیادہ فرق نہیں ہے اس کے بعد تنگ ٹینک میں سے آپ نے کوئسن نمبر ون کوئسن نمبر تھری کوئسن نمبر فائف اور کوئسن نمبر سکس کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ شورٹ کوئسن میں یہ ای 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 چپٹر نمبر 2 میں آجاؤ 2.1 2.3 اور 2.4 یہ آپ نے کرنی ہے سیلف اسسمنٹ باقی ساری چھوڑ دو بے شک اس کے بعد بہر ڈائیگرام کرنی ہے بہر کی ڈائیگرام جو بہت امپورٹنٹ ہے یہ بہر ایٹامک موڈل کی اور اس کے بعد جی کوسٹن نمبر 1 جو آپ کا ہے ایکسرسائز کا اس کا پارٹ نمبر 1 پارٹ نمبر 3 پارٹ نمبر 5 سے لے کر پارٹ نمبر 6 پارٹ نمبر 7 اور پارٹ نمبر 8 کرنے اسی طرح کوسٹن نمبر 2 سے لے کر نائن تک کرنے اور کوسٹن نمبر 11 12 کر لینے تو یہ کوسٹن آثر بے شک اگر یہ لمبے ہیں تھوڑے تو وہ دوسرے کر لو یہاں سے بے شک نہ کرو اس کے بعد کوسٹن نمبر یہاں پہ نیچے آؤ تو تھنگ ٹینک میں کیا ہے تھنگ ٹینک اس کا کوسٹن نمبر 1 تو کوسٹن نمبر 20 ہے اس کے بعد ریدھر فورڈ ڈیفیکٹس ان الیکٹرونک کنفیگریشن شارٹ کوسٹن میں کر لو اور لونگ کوسٹن میں کیا کر لو بہر ایٹامک تھیوری کر لو اس کے بعد یہ 3.1 سے 3.7 پہ اگر آ جاؤ تو چپٹر 3 کی یہ سیلف اسیسمنٹ کر لو 3.1 سے 3.7 اور اگزمپل بھی 3.1 سے 3.7 ساری کر لو تو ایکسسائز کے یہ کوسٹن کرنے ہے تو کرو نہیں تو میں نے آپ کو آل ریڈی بتا چکا ہوں کوسٹن نمبر 1 کوسٹن نمبر 2 کا پارٹ 1 3 4 5 اس کے بعد کوسٹن نمبر 3 سے 15 تک لونگ کوسٹن آئے تھنگ سو اس کے بعد تھنگ ٹینک جو ہے کوسٹن نمبر 1 4 کر لو اور اس کے بعد شارٹ کوسٹن میں بلوک آ پی ٹی اور پوزیشن کر لو اور باقی یہاں پہ اٹامک سائز اور آئینیزیشن انرجی کر لو اور اس کے بعد چپٹر 4 پہ آو تو 4.2 سے لے کر 4.7 کر لو اور اگزمپل بھی سیم ہے اس کے بعد ایکسسائز میں سے کوسٹن نمبر 1 سے لے کر 2 تک کرو اور 2 کا جو پارٹ ہے پارٹ 1 3 4 5 یہ ولے کر لو اور کوسٹن نمبر 5 سے لے کر اور کوسٹن نمبر 14 تک لانگ کر لو باقی تنگ ٹینک میں کوسٹن نمبر 1 سے 3 تک کرو اور 5 سے 7 تک کرو اور ہیڈروجن بارننگ اس میں شارٹ امپورٹنٹ ہے ٹائپس آف کوولینڈ بارنڈ ہے اور لانگ میں کیا ہے آئینک بارنڈ فورمیشن اور چپٹر 5 میں اسی طرح 5.1 سے 5.8 ہے اور اس کے بعد اگزمپلز میں کیا ہے 5.1 سے 5.2 ہے ایکسسائز کے جو کوسٹن ہے 1 سے لے کر 3 ہے اور 5 سے لے کر 7 ہے اور 11 12 ہے اور 15 ہے اسی طرح تنگ ٹیک میں 1 سے لے کر 7 تک سارے کوسٹن امپورٹنٹ ہے اس کے بعد ایپوریشن میں آ جاؤ تو پی ون وی ون اس اگلو پی ٹو وی ٹو یہ کرنی ہے نمیریکل اس کے کرنے ہیں سارے اور ایمارفوز اور گریسٹلائن سالڈ اس کے بعد چازلہ اور ایفیکٹ آن بوائلنگ پوائنٹ چازلہ ایفیکٹ آن بوائلنگ پوائنٹ یہ والا کرلو اس کے بعد چیپٹر سکس سے 6.1 6.3 اور 6.6 اور 6.9 کرلو اس کے بعد یہ اگزامپل میں 6.1 سے 6.5 تک دیکھ لو اور ایسے سائز کے کوسٹن نمبر 1 کوسٹن نمبر 2 کا پارٹ 3 1 3 اور اس کے بعد کوسٹن نمبر 3 کوسٹن نمبر 5 کوسٹن 6 8 9 10 11 12 یہ کرلو اس کے بعد تنگ ٹینک میں کوسٹن نمبر 1 سے لے کر کوسٹن نمبر کوسٹن نمبر 1 سے لے کر کوسٹن نمبر 11 تک کرلو تو یہاں پہ چیپٹر نمبر 6.1 ایسے لے کر سیل فیسیسمنٹ آپ نے 6.3 سے کرنی ہے اور 6.3 سے لے کر 6.6 اور 9 کرنی ہے اور اس کے بعد اگزامپل میں سے آپ نے کر لینی ہے 6.1 سے 6.5 اور ایکسرسائز جو آپ نے کرنی ہے کوسٹن نمبر 1 کوسٹن نمبر 2 کا پارٹ 1 اور 3 اور کوسٹن نمبر 3 5 کوسٹن نمبر 6 8 اور اس سے لے کر 12 تک آپ نے کرنا ہے اس کے بعد کوسٹن نمبر 1 سے 11 تک آپ نے شورٹ کوسٹن کرنی ہے اور سیچوریٹڈ انسیچوریٹڈ اور سوپر سیچوریٹڈ کرنی ہے اس سے اور مولیارٹی بلا آپ نے ٹیبل کرنا ہے 6.2 چپٹر 7 میں آجاؤ جو 7.1 سے 7.6 تک کرنا ہے سیل فیسیسمنٹ اور اس کے بعد اگزامپل 7.1 سے 7.5 تک کرنی ہے اس کے بعد ایکسیسائز میں کوسٹن نمبر 1 سے کوسٹن نمبر 6 اس کے بعد کوسٹن نمبر 10 13 سے لے کر 18 تک کرنا ہے اور اس کے بعد کوسٹن نمبر 1 سے کوسٹن نمبر 5 تک آپ نے کرنا ہے اور اس کے بعد جی آپ نے فورڈ ہے فور آف ایکٹو ریڈ یوزز آف الیکٹرو لائٹک سیل کرنا ہے اس کے بعد گلگینک سیل الیکٹروپیٹنگ کرنی ہے اس کے بعد چپٹر نمبر ایٹ میں آپ نے ایٹ پنٹ ون ایٹ پنٹ تری اور ایٹ پنٹ فور کرنے ہیں ایٹ پنٹ ون کرنی ہے ایکزامپل اور ایکسرسائز میں سے قویسٹن ون ٹو ایٹ کرنے ہیں تینگ ٹینگ میں قویسٹن ٹو ٹو ایٹ کرنے ہیں اور شورٹ قویسٹن میں نارمل پر سپر اکسائٹس کرنے ہیں اور لانگ قویسٹن میں نوبل میٹلز ریکٹیویٹی آف ہیلوجنز کرنے ہیں امیر آج